اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جن کو حامل تورات بنایا گیا یعنی یہودی علماء ان کی مثال ہے پھر وہ اس کا بار نہیں اٹھا سکے ان کی مثال کیا ہے کہ مَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا اس گدے کی مانت جس کے اوپر کتاب اللہ دی جائیں بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِي آیاتِ اللَّهِ کِتنی بری مثال ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں واللہ لا يَحْدِ الْقَوْمَ الذِوالِمِينَ اللہ تعالیٰ حدایت نہیں دے گا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے علماء یہود کی کہ یہ گدوں کی مانت ہے جیسے گدے کے اوپر آپ کتابیں لا دیں تو کیا کوئی گدہ وہ کتاب پڑھ کے کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ایسے علماء بھی گدوں کی مثال ہیں کہ جو کتابوں سے استفادہ نہیں کرتے آج کے دور میں بھی آپ کو مل جائیں گے شکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں ان سے کہیں کہ کتاب کھول کے دیکھیں کہ کیا نماز کا طریقہ وہی ہے جو آپ پڑھا رہے ہیں تو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے اچھا الٹا جو کتابیں پڑھ کے بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ آپ کی مثال تو گدوں کی آئی ہے جو کتابیں پڑھ کے علماء حاصل کرتا ہے اس کی مثال گدوں کی آئی ہے نا مثال کو سمجھیں اللہ تعالیٰ ہمارے کے علماء یہود کافر بن گئے ہیں ان کے بس کتابیں تھیں ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبیل اسلام پیغمبر آخر زمان بن کے آئیں گے اس کے باوجود اس کتاب سے انہوں نے استفادہ نہیں کیا تو یہ گد ہیں تو جو علماء کتابوں سے استفادہ نہ کریں وہ کیا ہیں گدے تو سریعہ آپ کے فضائل و برکات قرآن میں بیان ہوئے ہیں ہم آ رہے نہیں ہم تو ان کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں ایک گدے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے یعنی وہ استفادہ نہیں کر رہا تو عالم جس کے پاس کتابیں ہوں شکیس میں اور وہ بڑی بڑی درسی کتابیں میں اٹھا کے تو اپنے ٹیبل پر سزائی ہوئی اور بھی کی لیکن اس کے اوپر عمل نہ کر رہے ہوں تو وہ گدے کی مثال ہے نہ کہ وہ جو کتاب پڑے پھر اس پر عمل کرے یہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ آگری پیغمبر نے آنا ہے تو تم کیوں کافر بنے وے اس پر عمل کرو تو جو عالم کتابوں پر عمل نہ کرے وہ گدے کی مثال ہے نہ کہ وہ جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہے تو سر اس لیے پھر ایک بار جھوم کے کہہ دیں نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہم کتابی کیوں کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اس لیے کہ ہم کتابوں کو پڑا ہوا نہیں رہنے دیتے ہیں پڑھتے بھی ہیں یہ پڑھی بھی نہیں ہیں پڑھی ہوئی ہیں تو اگر پڑھی ہوئی ہوں گی جس طرح شوکیسوں میں ہیں تو وہ علماء یہود کی مثال ہے کہ گدے کی مثال ہے تو یہ اب آپ کو پہلے بہت جانا کہ علماء کے کتنے فضائل ہیں قرآن میں کتے کو بھی لفظ استعمال کیا ان کے لیے سورہ العراف کیا ہے نمبر 175 میں کہ جو دنیا کماتے ہیں نا علماء دین بیچ کے ان کی مثال کتے کسی ہے جس کی زبان ہر وقت حامتی رہتی ہے تو کتے کی مثال بھی علماء کے لیے ہے اور یہاں پہ گدے کی مثال بھی آگی تو آپ کے یہ جو ڈانکی راجہ ہیں نا وہ وہ ہیں جو آپ کے زیادہ تر خطیب عزرات ہیں یہ ڈانکی راجہ ہیں ٹھیک ہوگئے جی